موسیقی 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 میں اپنے کرم یوگی ہونے میں ایک حد تک کامیاب ہوئی ہوں لیکن پورا کامیاب ہونے میں ابھی مجھے بھی ٹائم لگے گا یہ لگا لو کہ میں ابھی صرف چھوٹا سا بچہ ہوں یہ کام کرنے میں مجھے ابھی بہت بلندیوں تک اور بہت اچائیوں تک جانا ہے مجھے گڑگاوہ کی صفائی کرانی ہے شروعات میں نے بسائی سے سٹارٹ کی ہے جو کہ میرا سسرال کا گاؤں ہے میں نے سسرال کے گاؤں سے سٹارٹ کرتے ہوئے اور اس محیم کو میں پورے دیش میں لے جانا چاہوں گی آرک میری سنستہ ہے جس کے تروں میں نے اس کا ریجسٹریشن کر آیا ہے اور ایک انجیو بنایا ہے جس کے تروں میں نے کلیننگ کا اس میں ایک اوبجکٹ دیا ہے اور میرا ادیش ہے کہ میں اس اپنے صفائی ابھیان کو بھارت صفائی ابھیان سے جوڑنا چاہوں گی کہ اس پورے دیش کو میں موڈی جی کی ایک محیم ہے جس میں انہوں نے کہا ہے صفائی سرکشہ اور سوچ بھارت ابھیان کے اس کے ساتھ میں اسے میں جوڑنا چاہوں گی سوچ بھارت ہوگا تب ہی سکشت بھارت ہوگا سوست بھارت ہوگا تب ہی وہ سوست بھی ہوگا سوچ ہی سوستہ کا پرپیک ہے سوستہ ہی سوستہ شریر کی ایک سوستہ آتما کا نواز سوستہ شریر میں ہی ہو سکتا ہے میں بس ہی گاؤں کا ہی رہنے والوں آج جو آپ پوچھیں آج جو میراثن آپ یہاں پہ آئی جت کی گئی اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ جو میراثن آئی جت کی گئی تھی میراثن یہاں ایک دمپیار بنا ہوا ہے وہ ٹیمپریری ہے پرمانینٹ ہے وہ آج تک ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پایا ہے اس کے لیے بسہ ہی گاؤں کی سرداری نے دو تین بار پہلے ڈی سی صاحب کو بھی ریٹن میں دے چکے ہیں یہاں کے لوکل ودایک کو بھی دیا تھا سرگیہ راکے جولتاباد جی کو بھی اور یہاں پہ جو پارشد تھے کیونکہ پارشد کا کارے کال پورا ہو چکا ہے تو اب نگر نگم میں کوئی پارشد ہے نہیں نوین دھیا جی کو بھی دیا تھا وہ دھنوپور سے ہیں یہ وارڈ دھنوپور میں لگتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہو پائی آج دیپک کٹاریا جی ہے گرگوگاوزے لائنس کلپ میں کام کرتے ہیں سنیتا کٹاریا جی ہے گاؤں گی تو ایک انجیو کے تحت آج ایک میرے تھن رکھی گئی سوچ بسہ ہی کو لے کر تو اس میں یوہا بچوں نے بھاگ لیا پارٹیپیٹ کیا تو یہ صرف ایک اس چیز کے لیے کہ بھائی جاگ رکھ ہو کہ یہاں پہ جو سکول ہے سرکاری سکول کے آس پاس یہ کوڑا کر ڈمپیاد نہ بنے اور اس کی صفائی ڈیلی ہوتی رہے اگر سرکار جب تک یہاں ڈال رہی ہے تو وہ آج جل ہے تو اگلے دن سبح دس بجے اٹھ جائے کیونکہ یہاں پہ چھوٹے بچوں کا سکول ہے سرکاری سکول ہے تو اور لوگ بھاگ نکلتے ہیں تو اس میں بہت تکلیف ہوتی ہے چھوٹے بچوں کو بیماری ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اور بارش میں آپ بہت گندی سمیل آتی ہے یہ کوڑا سارا روڑ پر آ جاتا ہے یہ اس کے لیے میرہتھین آئیوجن کی گئی تھی تاکہ پورے جلے کو پتا چلے کیا ویبیستہ ہے اور کس چیز کیلئے کاریکرام آئیوجن کیا گیا تھا کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سمائے میں کیا یہ دمپنگ یار پار کتم ہو پائے گا جی دیکھو گرام باسیو کی ہم سب کی یہ ماننا ہے کہ یہاں سے یہ کوڑا دان شیفٹ ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ شیفٹ نہیں ہوگا تو آپ میں دیکھا ہوگا سامنے لیڈیز پارک بھی ہے تو یہاں پر پارک بنا رکھا ہے اور جب بارش آتی ہے ہوا چلتی ہے اس میں سمیل بہت زیادہ پھیل جاتی ہے پورے ایریے میں تو اس پارک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پارک بھی خالی پڑا رہتا ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کا بیماری کا خطرہ وہ الگ بنا رہتا ہے یہاں کی پرنسپل نے بھی لکھے دیا ہے ڈی سی صاحب کو دو تین بار ڈی سی صاحب کو لکھے دے چکے ہیں ہمارا ایک ہی کام ہے گاہوں کا کیس کوڑے دان کو یہاں سے ہٹوانے دیکھو یہ جو رن آج بچوں کے لئے اورگنائز کیا ہے پچے جو ہیں میں آگے ہمارا فنچر بھوشے ہیں اس دیش کا تو یہ ایونٹ جو ارگنائز ہوا ہے آئے سے یہ بہت بڑیا ایک انہوں نے کام کیا ہے جو انسکاؤں کی ترقی کے لئے بھی بچوں کے پروتساہن کے لئے بھی اور کھل ملا کے دیش کی ترقی کے لئے بھی بہت نادر سمجھنا ہے رن فرم فن رن تو ہمارا سمجھ میں آگے فن سمجھ میں نہیں آگے بچے جاؤں ہوتے ہیں فن اپنے آپ ہو جاتا ہے موہی جی آپ کا ساماجی کاریوں میں بہت بڑا یوگدانہ خاص کر میں سیوری ڈیفینس کی بات کروں چاہاں بھی جبتہ آئی ہے میں نے باڑ میں بھی دیکھا ہے آپ کے بچوں کو پانی میں نکالتے ہیں آج یہاں پر گیم ہو رہا ہے اور آپ یہ بچے راستر کے کتنا کام آئیں گے اور ان کا سوشتیں ٹھیک رہے گا راستر کا کتنا کلیا ہے دیکھیں جو سواستے وہ تو ہر کسی کے لیے جروری ہے چاہے ہمارے دھوو چاہے بچوں کوئی بھی اور میں یہ مانک چلتا ہوں آج کی لیت میں پورے بشو میں سب سے اہلا یوہ شکریہ جو ہے وہ ہمارے دیش میں وہ صحیح راستوں پہ رہیں نرشوں سے دور رہیں اور اپنے آپ تو سواست رکھیں تو وہ پھر کسی بھی کشیتر میں اپنا یوگدان رہیں تو بہترین ہی کریں اور رہی بات جب راستر کی بات آتی ہے تو یوہ شکریہ ہمیشہ سے ہی آگے رہی ہے پرانتو اس کا سواست رہنا جلوری ہے تاکہ اگر راستر پہ کوئی بھی ایسی سمسلیا عبیتہ آبدہ آتی ہے تو آگے بڑھ کر وہ بچا سکتے ہیں پریہ ورن کی شرکشہ میں آپ کو کچھ رہی ہوتا ہے پریہ ورن کی شرکشہ میں ہم سیویڈیفنس کی لوگ سب سے آدھا یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو پیڑ لگ چکے ہیں ان کو کیسے سسٹین کرایا جائے اس کے لئے محنت کرتے ہیں چاہے اس کے لئے دار باڑی کرنی ہو چاہے اس کو پھانے کے پر بند کرنا ہو اور ہم نے ایک یہ نئی محیم چلائی ہے کہ لوگ پلانٹیشن کر کے چلے تو جاتے ہیں پر اس کے دھیان لکھنے کے لیے کسی جمعہ واری نہیں لگتے ہیں تو ہم نے یہ کوشش کہ کہ جہاں بھی بھی کوئی پیڑ لگاتا ہے اس کے آس پاس کے لوگوں وہ سمجھایا جائے کہ اس پیڑ کو آپ نے بچانا ہے اگر یہ پیڑ بچے گا تو آنے میں سمجھے گا اگر یہ پیڑ بچے گا چاہوں گی کہ مجھے جو یہ پروگرام کیا گیا ان سم کے لئے پہلے تو دنیواز جنہوں نے سارا اتنا اچھا پروگرام کیا اور میں یہاں آئی اور آج میں پہلی بار یہاں دیکھ رہی ہوں اور کھیلوں سے جو بچوں میں اتصاہ آیا بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے جس سے ہماری ساری بیماریاں دور ہوتی ہے اور میں خود ایک سپورٹسمنٹ تھی بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے 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 موسیقی موسیقی موسیقی